ایک سٹھ ہجری کو کربلا میں رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور بہتر باوفا ساتھیوں کی عظیم شہادت اسلام کی تاریخ کا بے مثال واقعہ اور مارکہ ہے اس سہرہ میں حضرت امام حسین نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا کہ حق و سچ کی خاطر سر کٹا دینا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا مختلف مذاہب و نظریات کے حامل اہل کلم و دانش نے اس واقعے سے اپنے لیے اپنی تحریکوں اور اپنی اقوام کے لیے آزادی، حریت فکر، اصول پسندی، مذہبی بادشاہت اور استحصال پسندی کے خلاف انتہائی درجے کی مضاہمت اور سچائی کے لیے مال، جان اور ناموس کی لازوال قربانی دینے کا درس حاصل کیا ہے غیر مسلم معرق بھی اس حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں رہے جمہوریت اور انسانی حقوق کے عظیم علمبردار نیلسن منڈلا کہتے ہیں کہ میں نے بیس سال جیل میں گزارے ہیں لیکن ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شرائط پر دستاخت کر کے رہائی پا لینا چاہیے لیکن مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور واقعہ کربرا یاد آگئے مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار سے نہیں بلکہ امام حسین ابنیاری کی قربانی کا نتیجہ ہے اگر میرے پاس امام حسین کے ساتھیوں جیسے بہتر لوگ موجود ہوں تو میں چوبیس گھنٹے میں ہندوستان ازاد کرا لوں معروف برطانی عدیب فریہ سٹارٹ کئی کتابوں کی مصنف ہیں نائنٹین تھرڈی پور میراک کے بارے میں سفر نامہ دیویالی آف حسین میں لکھا امام حسین نے جہاں خیم الادائی وہاں دشمنوں نے محاصرہ کر لیا اور پانی بند کر دیا یہ کہانی آج بھی اتنی ہی دلگی ہے جتنی اس وقت تھی مشہور انگریزی نوول نگار چارلز جان کہتا ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے کربلا آگئے اور ان کی قربانی اسلام کے لیے تھی کیمبریج یونیورسٹری میں عربی کے پروفیسر ایڈورڈ براؤن کے حوالے سے لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں لکھا ہے کربلا کا خون علود میدان یاب دلاتا ہے کہ وہاں خدا کے پیغمبر کا نواسہ اس حال میں شہیر دیا گیا جب وہ بھوکے اور پیاسے تھے لبنان کے عیسائی مصنف انتنی بارا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف مارکہ ایک کربلا ہی ہے جس سے بہت سے اہم اسباق ملتے ہیں فرانس کے معروف عدیف فورسٹ ویٹر ہوگو کہتے ہیں کہ امام حسین کی انقلابی اصول ہر اس شخص کے لیے مشعل راہ ہیں جو کسی غصب سے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے روسی مفقر لوئی ٹولسٹائی نے کہا ہے کہ امام حسین دزلہ طالعہ انہوں ان تمام انقلابیوں میں ممتاز ہیں جو گمراہ حاکموں میں سے گوڈ گاوننس کا تقاضہ کرتے تھے اور اسی راہ میں انہوں نے شہادث حاصل کی جاپان کے مصنف کوئیان نے لکھا ہے کہ امام حسین کا انقلاب پسے ہوئے طبقی کے لیے جدو جہد کا راستہ روشن کرتا ہے برطانیہ کے سکوٹش عدبی سکولر سربیلیم میمور برطانیہ کے سکوٹش عدبی سکولر سربیلیم میمور کہتے ہیں کہ سانیہ کربلا نے اسلام کو انسانی ذہنوں میں زندہ رکھا ہے امام حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ کا نام ہے ایک اصول اور ایک نظام حیات کا نام ہے آپ کا تعلق دنیا انسانیت سے ہے اسی لیے شاعر انقلاب جوش ملی آبادی فرماتے ہیں انسان وہ بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے